بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم آخری الہامی کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور خبردار رہو کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا اگر ہم غور کریں تو انسانی جذبات میں سب سے زیادہ اثر کرنے والا بنیادی جذبہ خوف ہے یہ خوف آہستہ آہستہ انسانی جسم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے خوف دراصل ایک اطلاع ہی ہے خوف کی بنیاد یا خوف کی اصل یہ ہے کہ آدمی کے اندر بڑی شدت سے ایک سوال اٹھتا رہتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کی تقرار خوف کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ مستقبل کے بارے میں سوال ہے پھر ماضی کے بارے میں سوال اُبھرتا ہے میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا کیوں ہوا یہ سوال حزن یعنی غم کہلاتا ہے اس سوال کا اُبھرنا اور ذہن کو جکڑ لینا غم یعنی حزن ہوتا ہے یاد رکھئے کسی شے کی چھن جانے کا اندیشہ خوف ہے اور جب وہ شے واقعی چھن جاتی ہے تو غم لاحق ہو جاتا ہے ہمیں ہر شے کے چھن جانے کا خوف ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شے ہماری ملکیت نہیں ہے وسائل آتے وقت ہم نہیں سوچتے کہ یہ کہیں سے آئے ہیں ہمارے نہیں ہیں دیئے گئے ہیں مگر ان وسائل کے واپس لیے جانے کا خوف رہتا ہے ہر خواہش پر سوچتے ہیں کہ پوری ہوگی یا نہیں یہاں سے خوف شروع ہو جاتا ہے جو چیز مقررہ وقت تک استعمال کے لیے ہے اس کو ملکیت سمجھنا نادانی ہے ملکیت کا تصور ختم ہونے سے استعراب ختم ہو جاتا ہے دنیا میں ذہنی ابتری اور ذہنی امراض کے ابتداء خوف سے ہوتی ہے اگر ہم غور کریں تو خوف اور غم مختصر وقت میں انسان کی بہت سے توانائیاں ضائع کر دیتی ہیں ان شدید ذہنی کیفیات یعنی خوف اور غم کا اثر آدمی کے رویے پر ہوتا ہے جب دنیا کا حصول آدمی کا مقصد حیات بن جاتا ہے تو وہ غم غصہ، رنج و فکر، حسد، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور ذہنی الجنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجنیں میدے کی نظام کو بری طرح متاثر کرتی ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور قوت مدافعت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میدے کا یہ فساد صحت کا بدترین دشمن ہے اس سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن پر ہمہ وقت خوف غالب رہتا ہے نیند اڑ جاتی ہے نیند کی کمی کی وجہ سے میدہ بھی خراب ہو جاتا ہے خوف کی بہت سے قسمیں ہیں جنہیں میڈیکل کی اسطلاح میں دپریشن، سٹریس، انگزائیٹی، شیزوفیرینیا، فریسٹریشن، انسومینیا، سائینوسس اور سائیکوسس وغیرہ کہا جاتا ہے تمام منفی جذبات انسانی میدے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان سے میدے میں تضابیت اور السر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا مجموعی سبب دپریشن ہے دپریشن کا لخوی ترجمہ ناؤمیدی اور مایوسی ہے جب انسان کی انسانوں سے لگائی گئے توقعات پوری نہیں ہوتی تو اسے مایوسی ہوتی ہے اور آدمی دپریشن کا مریض بن جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غیر حقیقی وسائل میں سکون تلاش کرتے ہیں تو ہمارا لا شعور مسترب اور بیچین ہو کر احتجاج کرتا ہے لا شعور کا یہی احتجاج دپریشن اور بے سکونی ہے دپریشن کا مریض دانستہ ایسے کام یا ایسے محول سے دور رہنا چاہتا ہے جو تسکین آمیز اور خوشکن ہو کبھی وہ خودکشی کے منصوبے بناتا ہے یا کوشش کرتا ہے جس میں اسے دکھ اور تکلیف پہنچے بنیادی طور پر یہ موڈ کا مرض ہے جس میں مریض کا موڈ اس طرح بدلتا اور حاوی ہوتا ہے کہ روز مرہ زندگی کے کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں کبھی اس پر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں کبھی وہ مسائل کے امبار میں اس طرح دپ جاتا ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا وسوسے اس کے دل میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں بے یقینی اس کے دماغ میں کچوکے لگاتی ہے اور بے سکونی بچھو بن کر ڈنک مارتی ہے اور آدمی کے اندر ایسا متعفن پھوڑا نکلاتا ہے جس کی سران سے صحت کی کارکردگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے چونکہ انسانی دل جگر میدہ پھیپڑے اور گردے ان سب آزا کے گرد جھلیاں ہوتی ہیں اور ان میں غدود ہوتے ہیں جن سے رتوبتیں نکلتی ہیں خوف کی وجہ سے یہ رتوبتیں زہریلی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور آدمی مختلف ذہنی اور جسمانی مراز میں مبتلا ہو جاتا ہے غم اور حزن میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے عیش و عشرت راحت و آرام شادی و خوشی اتمنان و سکون کو اگر کوئی خیال برباد کرتا ہے تو ماضی و حال کی ناکامیوں کا غم اور مستقبل کا خوف ہے آدمی کو اپنے پرائے لگتے ہیں اور دور پرے والے اپنے لگتے ہیں ہر وقت ذہن میں جادو اور سپھلی کے خیالات سوچتا رہتا ہے سگے رشتے دار دشمن لگتے ہیں عزیز و اقارب ایک دوسرے پر جادو کے الزامات لگاتے ہیں سگی بیٹی کہتی ہے کہ ماں نے جادو کر آیا ہے ماں بیٹے اور بہو کو دشمن سمجھتی ہے اور اس بات سے ایک دوسرے سے نا صرف ناراضگیاں بلکہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سب سے زیادہ جادو مسلمان قوم پر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آسیب اور جنات بھی اسی قوم پر آشک ہوتے ہیں غرز گھر خزا رسیدہ جنگل لگتا ہے گھبراہٹ اور اختلاج قلب سے گھر میں رہنے والے افراد بار بار گھر سے باہر بھاگتے ہیں غصہ، تکبر، غیبت، حق تلفی، دل ازاری، بغض و اناد، حسد، زد، انتقام یہ سب شیطانی طرزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں روحانی بزرگ محترم جناب اشفاق احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں حال میں موجود رہیں یعنی ماضی کی بری یادوں میں مبتلا نہ ہوں مستقبل کے خوف سے ہم اپنی ساری زندگی، سارا حال، ساری سوچ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی ماضی کی تلخ یادوں میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو اسی کو صاحبِ حال کہتے ہیں سربراہ سلسلہ عظیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ روحانی علوم میں ذہنی، دماغی، جسمانی، نفسیاتی اور دیگر تمام امراض کی تشخیص اور علاج کا مکمل باب ہے جو روحانی طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے انسانی جسم کا ہر عزب اور نظام مخصوص ارتعاش پر قائم ہے یہی ارتعاش یعنی وائبریشن جسم کو توازن میں رکھتا ہے ارتعاش میں بگاڑ مختلف بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور آواز کی شفائی لہریں اس بگاڑ کو درست کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں دعائیہ کلمات مختلف اسماء الہیہ کے ورد سے پیدا ہونے والی لہریں شفائی اثرات کی حامل ہوتی ہیں جو لوگ مستقبل کا خوف، ماضی اور حال کے برے وقتوں کا غم اپنے ذہنوں سے نکال کر صرف ایک اللہ پر یقین کر لیتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ پر استی شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو سب کچھ مان کر صرف اللہ کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور بار بار اس سوچ کو اپنے دماغ میں اور ذہن میں دہراتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے دوستی کا وصف قربت ہے نہ کہ دوری اور اللہ سے دوری بھی آدمی کو غم اور خوف کے سمندر میں پھینک دیتی ہے اللہ سے دوستی کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور مرشد کریم کی نسبت فیضان سے وہ بندہ اللہ کے اس فرمان یعنی آگا رہو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم کی عملی تصویر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر سے خوف اور غم نکل جاتا ہے انہیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اور جن لوگوں کے اندر خوف اور غم ہے وہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے ہیں یہ بات کڑوی مگر سچ ہے لہٰذا خود کو اس حسی کے سپرد کر دیں جس نے ہمیں پیدا کیا رزق اور تحفظ کا انتظام کیا جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا ہم خوف اور غم میں مبتلا رہیں گے جن لوگوں کے اندر سے خوف اور غم نکل جاتا ہے اور جو باطنی دنیا یا حقیقی دنیا یا مشاہداتی دنیا سے واقف ہو جاتے ہیں ایسے ہی لوگ اہلِ باطن علماء کہلاتے ہیں اہلِ باطن علماء نے غم اور خوف سے نجات کے لیے حقیقی سکون کے لیے اللہ سے واقفیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غارِ ہیرہ والی عبادت یعنی مراقبے پر عمل کرنا ضروری قرار دیا ہے سورہ قریش میں اشاد ہوتا ہے پس عبادت کرو اس گھر کے رب کی جس نے کھانا دیا ان کو بھوک میں اور امن دیا خوف سے بھروسہ اور یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھیں اور یقین تب مضبوط ہوگا جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین عطا فرمائے ہر طرح کے خوف سے نجات دے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین یا رب العالمین آمین 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 موسیقی